پاکستان مہارم کی چھٹیاں ہو جائیں گے مہارم کی آیام گزر جائیں گے تو اس کے بعد اوگس کے مہینے میں بڑا مارکہ سجنے جا رہا ہے اس حوالے سے جو بہت زیادہ سٹرونگ کائنڈیٹس ہیں اپنی کمپین کا آگاز بھی کر چکے ہیں لیکن یہ کمپین بیش میں تاقل کا شکار رہی اس کے بعد جو ملک میں شورتحال تبدیر ہوئی فرن فنڈنگ کیس آیا دیگر معاملات سامنے آئے اور چیزیں منظریاں پر اس طریقے سے سامنے آئیں کہ صورتحال میں اثر انہو ترتیب الگ پا گئی اسی والسائج پرگرام میں گفتو کریں گا آج ہمارے سے پرگرام میں بات کرنے کے لئے موجود ہیں جناب محمود مولی صاحب PTI NA245 کے کانڈیٹ ہے ساتھ میں ہمیں جوائن کریں جناب سلوان احمد صاحب زبرتستہ آنلیسٹ ہے اور موید انور صاحب جن کا تعلق مطاعتہ پارمنٹ پاکستان سے اور یہ بھی کانڈیٹ ہے NA245 کے نامد مولی صاحب آپ سے آگاس کرتے ہیں پہلے الیکشن ہو جاتے جون چولائے کے منت میں جو ایک ڈیٹ تھی اگر تب ہو جاتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی فورن فنڈنگ کیس نہ ہوتا جو صورتحال تھی کائنڈ آف PTI کے فیور میں زیادہ نظر بھی آ رہی تھی ایک ویب بھی نظر آ رہی تھی پنجاب کے الیکشنز بھی آپ لوگوں نے بڑی زبتی سنداز میں اس میں کامیابی حاصل گی آپ کچھ فرق پڑے گا بسم اللہ الرمانی میرے خواہد سے فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ دیکھیں میں آپ کو رہا ہوں ہاں ٹیمپو ضرور میرے خواہد سے کافی نیچے آ گیا ہے الیکشن کا کیونکہ اگر اس وقت ہو جاتے تو کافی ٹیمپو من چگا تھا لیکن اگر آپ دیکھا جائے نا تو میں کہوں گا کہ یہ بہتر ہو گیا جو کیونکہ الیکشنز ہمارے میں PTI کے حساب سے کہوں گا کہ یہ پنجاب کے جیت کے بعد یہ ایکشنز ہو گیا صحیح ٹھیک ہے نا تو وہ جو ویف تھی وہ زرہ زیادہ سٹرونگ ہو گئی میرا بھی ہو یہ ہے ٹھیک ہے نا کہ ویف زیادہ سٹرونگ ہو گئی کہ پرسپشن یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ آلیڈی ہماری پنجاب میں بن گئی ہے ٹھیک ہے نا اور پنجاب کی جب گورنمنٹ جو بنتی ہے نا پاکستان کو چلا وہی رہی ہے دیکھیں نا اگر جس کی بھی گورنمنٹ پنجاب میں ہو پورا ملک ٹیکنیکلی دیکھیں نا وہی چلاتے ہیں صحیح یہ ہو نہیں سکتا کہ پنجاب کے بغیر ملک چل سکے تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنرل الیکشنز جلدی دیکھ رہا ہوں اور میرے خالد سے سب لوگ آپ لوگ خود جاتے ہیں لیکن محمود صاحب تب وہ فورنڈ فنڈنگ کا معاملہ نہیں تھا آج آپ کے اپنڈنٹ کے پاس کہیں نہ کہیں یہ سے تو ہے میں آپ کو بتا ہے الیکشن کیمپین میں تو آپ کا وڈک جو ہوتا ہے وہ کب آتا ہے جب آپ کا بیانیاں سٹرونگ ہوتا ہے آپ اپنی سٹانس پر موجود ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اب آپ کے اپوزیشن کے پاس وہ اس طرح سے کار جا رہا ہے فورنڈ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ گیا دیکھیں پی کئی کمزور ہو گئی خود خان ساک کو ناہل کرنے کے لیے آج سپیکر کی جانب سے ایک تیاریاں بھی کری جا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں مشکلات بنے گی کہیں نہیں ہے کہیں مگر یہ ہے کہ ابھی کوئی دن میں یہ دیکھیں الیکشنز ہیں میں تو یہ چاہوں گا کہ لوگ نکلیں اس کی وجہ یہ ہے بڑے عجیب لگتا ہے کہ آٹھ پرسنٹ یا دس پرسنٹ ووٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے جیتے والا چاہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے نا چار پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ لے کے وہ جیتتا ہے تو وہ جیت میں عذاب ہی نہیں ہے دیکھیں نا ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا خاطر سے کوئی کانون ایسے بننا چاہیے کہ کم سے کم 50 پرسنٹ سے اوپر ووٹ کاسٹ ہوں بتکسمتی یہ میں جنرل ایلیکشنز کی بات کر رہا ہوں یہ تو زنی یہ جنرل ایلیکشنز میں آپ دیکھیں ستہ ایس ایس تیس پہنٹ ٹھیک ہے نا ووٹ پڑھے ہیں تو آپ جو بات کرتے نا کہ منڈیٹ کا لیکن اگر ااجسی پرسنٹ ووٹ پڑھے وہاں پہ کوئی آدمی پچاس پرسنٹ لے کے جیتے تو اس کا کونفیڈنس اسی پرسنٹ آپ کو باتا ہے پاکستان کی جنرل ایلیکشنز تاریخ میں نہیں پاتا ہے جنرل ایلیکشنز کی بات کریں جنرل ایلیکشنز میں چالیس پرسنٹ نہیں پاتا رہا تو ہونا یہ چاہیے لوگوں کو ہم کو یہ شعور دینا چاہیے کہ خدا رہ آپ لوگ آئیں ایلیکشن کے اندر حصہ لیں کیونکہ جب تک وہ حصہ نہیں لیتے آٹھ پرسنٹ نے حصہ لیا ہے ٹھیک ہے نا یہ دس پرسنٹ آبی جو بائیلیکشنز جویے تھے میں نے کہا نو یا دس پرسنٹ کے ٹوٹل ووٹ کاسٹنگ تھی اب دس پرسنٹ میں جیتنے والا کیا جیتے گا اور لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز ٹھیک ہے نا لوگ تخریر کافی کر لیتے ہیں اس پر میں نے کہا بھئی آپ کے ہاں سے آٹھ پرسنٹ نے تو دس پرسنٹ نے تو ووٹ دیا ہے تو میں تو کہوں گا چاہے کہیں پہ بھی ہو موحی صاحب کمنگ ٹور جیو ایلیکشنز تو چلیں ملتوی ہوئے لیکن کیسا فیل ہو رہا ہے کل تک اتحادی تھے آپ کے آپ لوگ ساتھ حکومتوں میں تھے اب ایک دوسری کے سامنے کمپیٹ کرتے نظر آئیں گے نہیں جی بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں ہم کمپیٹ کرتے نظر آئیں گے اس سے پہلے بھی ہم جب الیکشن تو ہمیں الگ الگی لڑنا تھا ٹھیک ہی نہ صرف بلکل ہماری لگے لیچے پر جاتا ہے جب اتحادی ہوتے ہیں تو آج کور اپوزیشن ہے ایک دوسری کیا لوگ سر ہاں دیکھیں اب ڈپینڈ ہے ان پہ لوگوں پہ نا جیسے میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے تخریر کروں نیگڈیف چیزوں کو بسٹے کروں میں تو اس چیز پہ نہیں رکھتا میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی کمپین چلا ہے ہم اپنی کمپین چلا رہے ہیں آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے آپ کے مینڈیٹ کا ہم اعترام کریں گے آپ ہمارے مینڈیٹ کا اعترام کریں یہی جو موریت کا حسن ہونا چاہیے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پہ ایسے ایک دوسریوں کے اوپر کیچھو چھالا جاتا ہے جس پہ لیڈران کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں تو گراس اوٹ سے ورکر ہوں ٹھیکے میں تو وہاں سے کام کرتے ہوئے یہاں تک آئے مجھے پتہ ہے کہ نیچے کارکون کے اوپر کیا بیٹتی ہے کارکون پھر ورکر جو ہے دوسری پارٹی کے ورکر سے ایک بہت جیلیسی پیدا ہو جاتی ہے آپس میں خاندانوں میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ لڑائیں ہو جاتی ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں اچھا سوفٹ میسیج دینا چاہیے تاکہ نیچے بھی اچھا جائے دوسری بات یہ کہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا تو فل ٹیمپو بناوا تھا جو ہمارے ستائیس جولائی کو الیکشن تھے پر وہ آگے ہو گئے بدقسمتی سے اب اگست کو چلے گئے مولوی محمود صاحب بلکل صحیح کہ ہم بھی یہ چاہ رہے تھے الیکشن ہو جائے پر نہیں ہوئے کوئی مسئلہ نہیں اب ان کو بھی موقع مل گیا ہمیں بھی موقع مل گیا اور جہاں تک رہی بات کہ الیکشن والے دن پتہ چل جائے گا یہ نہیں ہے ہم تو اپنے عام اس میں بھی بولتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طریق سے ڈیلیور نہیں کرتا جس طریق سے کراچی کو کراچی کے عوام نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا چاہے وہ ووٹوں کے حوالے سے چاہے دونیشن کے حوالے سے جس بھی حوالے سے بعد میں پھر ایمکی متحدہ کومی مومنٹ نے بھی اپنی ساتھ سیٹیں ان کے ساتھ رکھی پر بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے وہی کراچی کے ساتھ کیا گیا جو ماضی میں دوسری سیاسی پارٹیوں نے کیا گیا کوئی ایسے بڑی ڈیولپمنٹ کراچی میں نہیں کی گئی جو کہ کرنا ہی چاہیے تھی جس طریق سے کراچی نے ان کا پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اب وہ چیز چینج ہو گئی دیکھیں میں بھی ایریا میں جا رہا ہوں کامال میں پی ٹی سے علیدہ ہو گئی آپ کوئی ڈیولپمنٹ کے معاملات تو بہتر 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 نظر آ رہے ہیں آپ کس کے ساتھ کراچی میں سند میں اکر میں بات کروں تو بڑے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنے پڑتا ہے کوئی اور ہے نہیں سر پی ٹی آئی تھی فرق نہیں پڑتا بیادت کہتی ہے کہ ہم کریں تو کس کے ساتھ معایدہ کریں ہم اگر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یا ہم ان کے ساتھ علائنس کرتے ہیں تو ہم تو پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے شہر کے کام کرانے کے لیے کرتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی سے بھی جو معایدہ کیا کوئی ذاتتیات کے اس پر نہیں کیا ہم نے اس میں بھی یہ کہا کہ کراچی فرس پارٹی کراچی کی عوام اور کراچی کی ڈیولپمنٹ پھر بات وہی چلے جائے گی کہ عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے آناؤنسمنٹ کی پر اس کے چیزیں نہیں ہو سکی اب اس کے پیچے کیا وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہ کیوں نہیں کر سکے مجھ سب بتائی دیں خان صاحب آئے آناؤنسمنٹ کی آپ نے مطاعدہ کو رام نہیں کرتا خان صاحب آئے انہوں نے آناؤنسمنٹ کی جارہ عرب پیکش تھا اس میں سے میں کہوں گا کہ ہم نے اپنا حصہ کافی دال دیا دیکھیں یہ پیپلز پارٹی بیٹھی نہیں ہے میں ان کو سامنے بات کروں ساڑھے تین سو عرب انہوں نے دینا پھا اور باقی ہم نے دینا پھا کیے فور کا پروژیکٹ میں فائنسنگ ہوئی دیکھیں یہ فیکشن فگرز ہیں یہ جو گرین لائن تھا اس کی فنڈنگ ہوئی دیکھیں وہی فنڈنگ میں اتنی فنڈنگ ہوتی تو آج آپ کی اتحادت ساتھ ہوتے ہیں فنڈنگ بہت ہوئی ہے یہ میں کہوں گا کہ بہت سی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں جہاں پھر فنڈنگ ہوئی ہیں ضائع ہوئی ہیں یہ میں آپ کہوں کہ ضائع کھا ہوئی ہیں جہاں دیکھیں میں آپ تو بتا ہوں جو کالٹی آف ورک آنا چاہیئے تھا وہ بہت سے جگہوں پھر ٹھیکے داروں نے لے کے نہیں آئے میں آپ کہتا ہوں ہم نے اپنے ہر ایم ایس کو ٹھیک ہے نا میرے اقال سے پچپن کروڑ ساٹھ کروڑ روپے دیا وفاق سے آپ کے ایم ایس یا کراچی کے اوورال اور ہمارے ایم کی اوورال ان کو بھی میرے خالت سے دو سے ڈھائی عرب روپے دی ہے میں انیس بیس کا ہوگا اس سے زیادہ نہیں کہ یہاں کے اوپر ڈیولپمنٹ کی طرف بدقسمتی سے اوورال میں بات کر رہا ہوں میں کسی پارٹی کی بات کر رہا وہ ڈیولپمنٹ جو میں دیکھا ہوں وہ ویسے ہوئی نہیں حالانکہ دیکھا جائے دیکھیں سندھ گورمنٹ میں بدقسمتی سے کراچی کو ڈیس اون کیا ہوا ہے وہ آج الیکشن میں آرہے ہیں وہ چودہ سال سے آرہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا انہوں نے we have been deprived کراچی کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے مگر وہ سائیڈ لائن جب میں انٹیرے میں جا کے دیکھتا ہوں تو انٹیرے والے کہتے ہیں کہ آپ تو ہم سے بہت خوش نصیب ہیں ہم کو تو اس سے زیادہ سائیڈ لائن کیا ہوا ہے آپ لارکانہ جا کے دیکھیں آپ دوسرے شہر جا کے دیکھیں یہ وہ شہر تھا جو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ بہتر ہوتا ہے ہم خراب ہو گئے انیس سو تہتر میں یہ میں آپ کے چینے کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہم سنگاپور سے کراچی بہتر تھا ٹھیک ہے نا دوبے ہمارے سامنے کچھ نہیں تھا ہم ڈیٹوریٹ ہوتے گئے کراچی ڈیٹوریٹ ہوا اس کی دو وجہ ایک پوپولیشن آپ مجھے رہے ہیں آپ مجھے رہے ہیں آپ مجھے رہے ہیں آپ مجھے رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ہی کریں گے اور وہ چیزوں کو نظر آئے گا آپ تین سال میں ساڑھے تین سال کی حکومت میں آپ جو تیس تیس سال سے اور بیس بیس سال سے چل رہے ہیں ان سے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ہم سے تین سال میں آپ میریکلز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں نا یہ بھی تو آپ دیکھیں نا لوگ باندھا پیپلز پارٹی میرا خواہد سے چودہ سال تو ادھر حکومت کر چکی ہے نواز شریف کچھ بدلہ نہیں نا کچھ بدلہ نہیں لیکن سلمان صاحب گراونڈ ڈیالٹیز تو آپ بھی وابستہ ہیں عوامی آدمی عوام میں رہتے ہیں مجھے بتایا نا کہ حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں کیا لوگوں کی تقدیر بدلتی ہے نظر آ رہی اور یہ الیکشنز پھر ایک اور مرحل ہو جائے گا چنل الیکشنز کی بات ہو جائے گا کراچی کا تو میرے خواہد سے پھر بھی کچھ ہوتا ہوں نظر نہیں آ رہا ہے زیادہ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحی جیسا محمود مولی صاحب نے خود فرمایا دس بارہ پرسند یا کمرہ پرسند ووٹنگ ریٹ ہوتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے اس سسٹم سے وہ ختم ہو چکا ہے اور وہ ختم کیوں ہو چکا ہے یقیناً پرفارمنس ہے کراچی کی ہم بات کریں دیکھیں نیریٹیف پولٹکس چند رہی ہے چھ مہینے پہلے پی ٹی آئی کہاں کھڑی کی اور پی ٹی آئی ایک نیریٹیف کے تحت اس کو ملا اور آج وہ پنجاب میں بڑی ایک شاندار اس کو وکٹری ملی اور اس کی ایسے ایک ایج حاصل ہو گیا پی ٹی آئی کو دوسری پارٹیوں میں اس کے ساتھ ساتھ خوشکرسمت ہے یہ ہوئی کہ جو پی ٹی آئی حکومت میں آئی ان کی پرفارمنس خاص طور پر ایکنومی کے لحاظر بہت ہی تھرٹ کلاس پرفارمنس کی اور اس کی وجہ سے جو سانے تین سال کے پرفارمنس سے پی ٹی آئی کی وہ چھپ گئی ادروائیس پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی پرفارمنس چھپ گئی دیکھیں نا کیسی تھی وہ پرفارمنس اگر میں آپ سے پوچھوں بائیس ایم پی غالباً اور چودہ ایم این ایس ای تنک کہ کراچی کی پوری اکثریت تھی نہ تو سینسس کی کوئی بات ہوئی ایک کروڑ کی آبادی سے اس شہر کی ختم کر دی گئی ہو مجھا دونوں پارٹیوں سے خاص طور پر پی ٹی آئی سے اس لیے کہ وہ وفاق میں بھی تھی گیڈنگ بھی تھی اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ڈیٹس پہ ڈیٹس آتی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ کبھی دن دیکھنے کا کتنی بڑی ایک نائنسافی کی اس پہ کوئی کام نہیں ہوئی فنڈز کا ادھار تعلق ہے وہ تو ہے ہی ہے اٹھاروی ترمیم کے پیچھے چھپ جانا کہ سینس گورنمنٹ ہمیں نہیں کرنے دیتی اٹھاروی ترمیم ہے ایم کم کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے ایم کم کے وہ پاور نہیں تھی بٹ مہر انتر ایم کم کی پاور کیا جاسا جو کھومت کھڑی ایم کم کی پاور نہیں تھی نہیں ایس کمپیرنگ وی پی ٹی آئی سوئی ہے صاحب سے آپس کی بات ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہویا ہے پی ٹی آئی کی دونوں حکومتوں کو بچانے میں اور گرانے میں متحدہ کا آتا ہے یہ چینج ہو جائے گی تو میر البتہ ایم کم کرتے جتنا چینئور میں وہ رہے ان کی ایک ہی شکایت تھی کہ ہمیں اختیارات نہیں ہمیں اختیارات نہیں اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر ایم کم پھر آ جاتی ہے یا پی ٹی آئی پی تو یہی بات پھر دوبارہ ریپیٹ کی جائے گی اختیارات نہیں ملے یہ ایک بڑا اچھا ایک طریقہ لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی کی عوام کو دونوں طرف سے مایوسی ہوئی ہے کراچی کا انفرسٹرکچر پچھلے چار پانس سال میں خاص طور پر ایم کم کا ایک زمانہ تھا جس میں ایک بڑا شاندار ان کے میر آئے تھے اس وقت کراچی میں بہت بڑی اس کے تحت کراچی میں پرفارمنس دونوں پارٹی اب ٹو دی مارک نہیں ہے نیریٹیف کی پولٹکس ہے نیریٹیف چینج ہوتے رہے تھے بڑی خوشتسمت ہی ہے پی ٹی آئی کی کے پی ٹی آئی کی اینڈ پی ٹی ایم جیسی اپوزیشن انہیں ملی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیریر جس پی ٹی ایم آپ تسکر کر رہے ہیں متحدہ کمنٹ اس کا ساتھ ہے اس کا فارٹ ہے اس کے بغیر پی ٹی ایم ادولی ہے پی ٹی ایم ایز آل یہ ایک اس کا چھوٹا سا حصہ ہے اور بہرحال جو ہے وہ ہے اور پی ٹی ایم کی جو بھی پرفارمنس ہے ایکنومک فرنٹ پہ کہ پاکستان آج تقریباً بینکرپسی کے بالکل قریب قریب ہی کھڑا ہوا ہے کچھ چیزیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان بھی بینکرپ ہو سکتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری بہرحال اس کے ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے لیکن حکومتوں کی اولین ترجیح کیا ہونی چیز اس کے بعد بات کریں گے بریک کا کہا جا رہے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے پرگیان میں آپ کو ایک بار پر سے خوش آمرید کہتا ہے اس وقت بات ہو رہی کہ جو نیشنل اسمبلی کا جو کردار ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا جو ممبر ہوتا اس کا کردار کیا ہونی چیز اور اس کا تذکرہ کراچی کی تعمیر ترقیقہ بھی کریں گے ہم نے بریک کے پر جانے سے پہلے گفتگو کی کہ دوہزار پانچ کراچی کی تاریخ کا وہ سنہری دور کہہ سکتے ہیں جس پہ کراچی میں کچھ کام ہوتا ہے ونہا ہے کافی عرصے بعد اس سے پہلے مازی میں سن انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی جو دیہائی تھی وہ قدر بہتر ہی کراچی کی تعمیر ترقی کے ادبار سے لیکن یہ ترقی عام طور پر مارشل ایڈنسٹریشن میں ہوتی ونہا ہے پولٹیکل ایڈنسٹریشن طرف ہے یہ آپ تو حکومتوں کا حصہ رہے ہیں دوہزار پانچ میں جس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے آپ کو آج وہی بات ڈس کریڈٹ میں بھی شامل ہو رہی ہے نہیں جی دیکھیں دوہزار پانچ کی جو میں ضرور آپ کے کیمرے کے سامنے یہ بات کروں گا کہ مشرف صاحب کا ایک بڑا رول تھا اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس میں بڑے ڈیولپمنٹس ہوئیں تو اس میں فنڈنگ سائی دی گئی اس میں پورا ایک ٹیم ورک تھا اس میں گورنر شہد لباد تھے مصطفہ کمال سٹی نازم تھے ہمارا پورا ایک چین اف کمال تھی مفاقی منسٹر سے صوبائی وزیر منسٹر سے ہمارے تو ہر حوالے سے ہمیں سپورٹ تھی جس کے وجہ سے کراچی بن گیا جیسے کہ ابھی آپ ہی نے کہا کہ دیکھیں دوہزار پانچ میں ساری ٹیم ورک تھا فنڈنگ تھی تو کراچی ڈیولپ گیا کراچی کو دیکھنے کے لیے لاہور سے لوگ آتے تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر دیکھنا ہے تو چلو کراچی روشنیوں کا شاید دوبارہ ہونے جا رہا ہے پر بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے پھر وہ ایک سات آٹھ سال کا گیپ آگیا جس میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے اور جب دوہزار پندرہ میں یا سولہ میں جو ہوئے جس میں میں ڈسٹرک ایس چیئرمنٹ بھی رہا تو ہمیں اس طریقے سے نہ تو فنڈنگ دی گئی نہ اختیارات دیئے گئے جو دنیا میں اب وہی والی بات ہے کہ ٹاپک پھر اس طرف چلا جاتا ہے جو دنیا میں جو کام ہے گاربیش اٹھانے کا وہ سٹی گورنمنٹ کا ہوتا ہے ادھر افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے سالیڈ ویس جو ہے وہ انڈر آرہا ہے سن گورنمنٹ کے تو واترین سیوریچ انڈر ہوتا ہے سٹی گورنمنٹ کے میئر کے کانسلر کے اور یہاں ہے اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کے انڈر وزیر بلدیات صاحب کے انڈر تو بڑا افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا تھا اور پھر آپ نے کہا وزیم اختر صاحب چار سال میئر رہے اور وہ یہ چلاتے رہے اختیارات آخری میں دیکھیں نا سپریم کورٹ نے یہ اختیار یہ پردیکشن دیتے ہوئے گئے کہ بھئی یہ اختیارات ڈیلیور کیے جائیں سٹی گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں یہ سارا مقدمہ جو ہوا 141 کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ سپریم کورٹ نے بولا کہ آخری میں جاتے جاتے انہوں نے جسے صاحب نے کہ بھئی یہ اختیارات سٹی گورنمنٹ کو دیے جائیں بہت کام صحیح طریقے سے ہو سکے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اگر اس کو دیے جائے تو شہر بہت اچھا ہو اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کراچی کو پھر وہ سب عام میں بھی 25 تیس سال ہو گئے پولیڈکس میں اور جب سے میں یہی سنتے ہوئے آ رہا ہوں کہ ہم اتنا ریوینیو دیتے ہیں اور بھائی یہاں لگتا ہے نہیں آج بھی بڑی پوزیشن افسوس کے ساتھ میرے پی ٹی آئی سے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا اگلے نہیں پر یہ ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا چلے پیپلز پارٹی نون لگنی کی آپ کو اتنا منڈیٹ ملا تھا انہوں نے راچی شہر کیلئے کر لیے انہوں نے نہیں کیا جنرہ ماضی میں نے کیا اپر ان کی طرف چلے گئے دیکھیں وہ بھی تو اب میں اس طرف نہ جاؤں تو کس طرف جاؤں بات یہ نا میں اپنے شہر کو بہتر کرنے کے لیے کھٹ کھٹاؤں گا تو اور میرا کہنے کا اگر میں نہیں جاتا تو ان کے چھپیس لوگ پہلی جا چکے تھے صحیح جانا تو تھا تو ہم نے پھر آخری ایک امید رکھتی ان کے چھپیس لوگ نہ جاتے اس وقت تو شاید متعددہ کورمان کا دیکھیں امیان خان صاحب بہدر آباد آئے تھے مولی محمود صاحب بھی ساتھ تھے ادھر بھی خالد بھائی نے یہ کہا کہ بتایا جائے کیا کریں انہوں نے کہا نی جی آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ ہو رہا ہے سب سے تو کوئی ایسی سیریوسنیس اس وقت بھی نہیں دکھائی خان صاحب نے تو اگر کچھ اس وقت ہی باتچیت ہو جاتی تو میرے خیال میں یہ وقت نہیں آتی اور اگر اس وقت باتچیت نہ ہوتی اور اب باتچیت ہو جائے تو پھر کیا یہ اتحاد واپس برقرار ہو سکتا ہے یا ریوائی ہو سکتا ہے دیکھیں پولٹکس ہے پولٹکس میں دروازے کھلے ہوتے ہیں بلکل جی اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم ضرور کریں گے ہمارے شہر کے لیے ہمارے ویسے یہ بات ہے محمود صاحب کے جس طرح کی محید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولٹکس میں دروازے کھلے رکھیں خان صاحب کی اکثر تکاریو جو حالیوں دنوں میں ہوئی ہیں اس میں شاید متحدہ قومی مومنٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی تقریر نہیں سنائی دی تو کیا تحریک انصاف نے بھی دروازے کھلے رکھے ہوئے بلکل دیکھیں تحریک انصاف نے دروازے کھلے رکھے اور تحریک انصاف اور ایمکیون کا کوئی میجر ڈسپیوٹ نہیں ہے دیکھیں نا ہمارے بڑے ہیں آبیسلی انہوں نے آخری میں گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو میرے خیال سے عمران خان صاحب خالد مقبول صاحب کے لئے ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ بہت نفیس ترین لوگوں میں سے ہیں اور میں آپ کو آج بتا دوں میں خالد مقبول صاحب کے سامنے الیکشن میں نے لڑا اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اتھارو جنٹلمنٹ خالد مقبول صاحب آپ اس میٹنگ میں بھی تھے جو کاخری میٹنگ جس میں آپ لوگ نے کوشش کی کہ اسے آخری میٹنگ میں جو رات کو تین بجے ہوئی اس میں بھی میں تھا ٹھیک ہے نا وہاں پہ اسلامباد میں پارلمنٹ لوجز میں میں نے کیا مدکس مرتی ہے چیزیں ایسی ہیں جو کہ کہا نہیں جا سکتا چیزیں ہو جاتی ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں تو ابھی جو نا کہا جا سکتا ابھی کہہ دیں ابھی بلال ہے مکم کو ساتھ کر رہے دیکھیں میں آگتا ہوں دیکھیں نا ابھی تو حکومت دو سیٹس کے اوپر ہے دیکھیں یہ الیکشن ہو جاتے ہیں پھر ایک اور الیکشن کی تاریخ دے دی گئے پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں پھر الیکشن کی تاریخ دے جائے گئے میں دیکھیں ان چیزوں کو وہی دیکھا جاتا ہے سو سزائل ارکان نے استفادی ہے تریکل ساتھ ہمارے دروازے کھلے ہیں اور ایسی پولٹیکل پارٹی اینی ٹھنگ کن ہپن اینی ویر کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں خان صاحب کا جو سٹانر کہ میں پیمل این کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں پیٹھوں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کوئی سٹیٹمنٹ این کے ان کے لئے ٹھیک ہے نا بالکل یہی میرا سوال بھی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے اور بھی جماعتیں ہیں ویر اوپن ٹو آل ویر اوپن ٹو آل جنرل مان صاحب اگر اتحاد ہو جاتا ہے اتحاد کی بات آج تو بیسی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کراچی والوں کے اس سے کچھ بھلا ہو سکتا ہے سن میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہو دیکھیں جو پاسٹ ایکسپیرینس ہوا ہے وہ بتا رہے میرے خیالے کہ مسائل رہیں گے اور پھر وہی اٹھارویں ترمیم ہاں سن میں اگر کوئی پینیٹریشن کسی بھی پارٹی کی ہو جاتی جو نہیں لگ رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے بلدی آتی لیکشن میں سن میں کوئی شاید امیدوار بھی میرے خیالے نہیں کھڑا کیا اور یہ میں سمجھتے ہیں بڑا غلط میسیج کیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے وہ شاید ہار مان چکے ہیں پیپلز پارٹی سے ایسا نہیں کریں اٹھارویں ترمیم کی ایک سپورٹ سپورٹ اندہ سنس کہ اٹھارویں ترمیم کی جیسے ہم کچھ کر نہیں سکتے سن گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کچھ کرنے دی دیتی یہ ہمیشہ سے رہتی اس کے لیے آپ کو سن میں پینیٹریٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ اس کا اتحاد ہو جو بھی ہو لیکن اصل تارگٹ اگر پی ٹی آئی جہاں پورے ملک میں غالباً موجود ہے خیبر پختونخواہ پنجاب اور سن لیکن سن کی طرف اس کا رخ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں محنت کری جاری سنبا صاحب ایک سوال کو مجھے جواب دیں میں چاہوں گا اس کا بارے میں پھر مہت صاحب سے بھی جواب لیں کراچی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو فیڈرل ایڈمسٹریٹرشن کے انڈر کر دیا جائے اس کی دیکھ رہے خود فیڈرل سطح پر کی جائے خود اس طرح کے معاملات مینیج کی جائیں شاید ہی ہو جاتا تو کچھ بہتر ہو سکتا تھا ایکلیس کراچی کی حد تک دیکھیں یہ چیزیں بالکل آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چیزیں آتی ہیں تو مجھے لگتا نہیں کہ وہ کیونکہ اس کے لیے ایک پولٹیکل آپ کو ہماری کراچی میں بدقسمتی سے رائٹ نو اس وقت کوئی بھی سیاسی قوت موجود نہیں ہے اور جو کراچی کے خوب کے لیے بات کر سکیں اور کافی عرصے سے میں یہ کہوں گا کہ سائلنٹ یہاں کی جو پولٹیکل کوئی سیاسی قوت کراچی کے حوالے سے نہیں ہے ایک لابنگ ہوتی ہے لابنگ کوئی کراچی کے حوالے سے نظر نہیں آری ایک دور آیا تھا جیسا بھی محیس صاحب ذکر کر رہے تھے اس میں کچھ عرصہ سپورٹ کری گئے تو کراچی کہاں سے کہاں پہنچ گئے دنیا کے بہت اچھے شہروں میں اس کا شمار اس وقت ہونے لگا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی پارٹی ہو خواہ وہ آیا لیکن وہ کراچی کے لیے سوچے کراچی کے لیے کام کرے اچھا اس الیکشن کے حوالے سے میں ایک ابھام ایک چیز جو میرے ذہن میں پوچھنے چاہتا ہوں موجود کیا فائدہ اٹھاتے میں ایک نیرٹیو ہے کہ ہم نے نئے الیکشن کرانا ہے پی ٹی آئی اور اگر یوٹرن نہ ہو نئے الیکشن نہیں ہوتے ہیں اگر ہو جاتے ہیں بل فرز کو یوٹرن نہیں ہوتا ہے تو پھر اس الیکشن کی کیا اہمیت ہے یہ سوال تو میں یہ سوال کروں گا لیکن میں چاہوں گا مہدوے سے پہلے جزرہ یوٹرن سر کس کی طرف سے امراہم خان صاحب کی طرف سے یا یوٹرن تو سر اچھا آج کل دھرن رہا ہے آج کل دھرن رہا ہے مجھ سے میں نے کہا مشہور تو ادھر سے ہوا مشہور تو یوٹرن یوٹرن لیتے ہم بھی یوٹرن لیتے ہم بھی لیکن یہ بتایا نا اس وقت بھی ایک آرگومنٹ چل رہی تھی کیونکہ اٹھاروی تنمیم ہے کراچی کو فیڈل سطح کے اوپر ایڈمیسٹریٹیو سطح کے اوپر دے دیا جائے کراچی کے معاملات اس طرف سپت کر دیا ہیں بلکل میرے بھی علمیں نہیں ہیں جیسے انہوں نے بھی کہا کہ فیس بک یا ووٹس ایسے گروپ پر دیکھی گئیں یہ باتیں کہیں سرکاری سطح اگر یہ ہو یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آ رہا ہے یا عوام یہ کیوں چلا رہی ہے کیونکہ کراچی کے شہری کو میں جو مولی محمود صاحب میں بھی اسی چیز پر آ رہا ہوں میں بھی مولی محمود صاحب یا پی ٹی آئی سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی ایک ہوپ تھی عوام کو کہ شاید کراچی کے شہریوں کو ہدراباد کے شہریوں کو وہ رائٹس جو ابھی تک نہیں ملے گئے کون سے صوبے میں یہ بتائیں کوٹا سسٹم ہے صرف سندھ میں کوٹا سسٹم ہے کیوں نہیں ختم کیا جاتا کوٹا سسٹم کون سے صوبے میں ایسا ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ آ کر بز جائیں اور وہ نوکلیوں پر چلے جائیں ساری چیزیں ان کو مل جائیں اور جو مقام ہی ہے اس کو کچھ بھی نہ ملے وہ بائکیا چلائے وہ پانڈا سرویسز کرے تو یہ کہاں کی انصافر میرا سکرہ جھوٹے دومیسائل جالی دومیسائل سے یہاں پہ آ کر لوگ نوکریاں کر رہے تو یہی تو کہہ رہی ہے اور یہی تو بات ہے آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ الگ یونٹ یا وہ بنانے کے لیے یا وفاق کے انڈر دینے کے لیے اگر شہر کو کراچی شہر کو یہاں کے لوگوں کو یہاں کے عوام کو ان کو جائز رائٹ دیے جائیں وہ ایسی بات کرنے کو کہیں سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہم بھی صوبے کی آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم کیوں اٹھا رہے ہیں مجبوری ہوتی ہے ہم پہ ہماری عوام کا پیشہ ہوتا ہے آپ سر آپ جا کر دیکھیں میں اور محمد صاحب تو جاتے ہیں آج ہم کمپین کر رہے ہیں ہمیں افسوس ہو رہا ہے آپ سمجھے کہ ہم شرمندہ ہے عوام کے سامنے روڈیں ٹوٹی بھرباد گٹر بہرے ہیں اس وقت ہماری کمپین یہ ہے کہ ہم سیوریج کا ان کے کام کروا دیں یا ان کے کوئی لائٹ آن کروا دیں یا ان کے گھروں میں سے کھڑے وکرم پانی نکالیں ایک بارش نے اس شہر کو تباہ کر دیا جو پورا پاکستان چلا رہے ہیں اس شہر کو آپ تو میں یہ بھی کہنے بھی مہم ہوں کہ بھائی اسی شہر کے اگر سات سیٹیں پہلے تو ملک چلاتا تھا فائنشلی طور سے جو ٹیٹس دیتے تھے تو ملک چلتا تھا اب اس کی سیاسی سات سیٹیں دیتے ہیں تو حکومت چلتی ہے پھر بھی اتنا ظلم ہے شہر ایسا ہمارے ساتھ کیا قصور ہے لیکن ایک دفعہ بتا دیا جائے کہ بھائی آپ لوگ یہ ہے آپ جو ہے وہ آپ کی لوگ یہاں تک لیمیٹڈ ہیں بس پھر ہم بھی یہ سوچ لیں گے ہم بھی پھر اس طریقے سے باتہ اتنا ٹیکس دینے کے بعد اتنی چیزیں کرنے کے بعد ہم اس پاکستان جب آئے تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے یہاں تاثب نہیں ہوگا یہاں مہاجروں کو ان کی حقوق دیے جائیں گے پھر ہمارے لوگوں نے مولوی محبو صاحب جیسے بہت سے بزنس میں تھے جو پرانے پیسے والے تھے وہ لوگ آئے اور شہر کے لیے لگایا اس ملک میں لگایا اور آج بھی میں اس سوال کے پر جس باتی ہو گیا آپ جو کہہ رہے ہیں تو یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی محبو صاحب یہ حلق یونٹ بلا دیا جائے ہمارے دے دیا جائے پبلک نے پی ٹی آئے کو بھی اضماع لیا نون لیک کو بھی اضماع لیا کیپس پارٹی کو بھی اضماع لیا چھوڑا موڑا کہیں جو ہمارے پاس ایسی کوئی پاوز نہیں رہی کہ ہم وزیر اعالہ ہوتا ہمارا یا وہ ہمیں بھی اتنا سا اضماع لیا گورنر آپ کا عونر آلہ تک کیوں نہیں ہوا ابھی تک گورنر کے علاوہ ہمارے بہت سارے ایسے وہ تھے جو ابھی تک نہیں ہوئے کیوں نہیں ایک ایسی کمزور گورنمنٹ ہے کئی نہ کئی اس کو پوری طریقے سے ڈپنڈنٹ نے مطلب ہے گورنر کے پر بھی نسرین جلیل بھا جی بلکل نام آج بھی نام اور اس کے لیے جعوید حنیفہ انہیں جو قومی اسیمبلی میں بات بھی کی صوری صبح اسیمبلی میں بات بھی کی کیونکہ ان کی اتنے فیملی کی قربانیاں ہیں اس کے باوجود ان کو کلیرینس نہیں مل رہی میں آپ کو بتا دوں ان کو گورنرشپ کی کلیرینس نہیں مل رہی ان کو نہیں مل رہی کسی اور کا نام دے دیں دیکھیں اچھلو یہ بات دیکھیں جلد آپ کو انشاءاللہ نظر آ جائے گا آپ نے تو نہیں کیا ایک تو میں آپ کو بتا دوں ہم نے بلدیات میں 98% سیٹوں کے اوپر کینڈیٹ کھڑا کیا ہے صحیح دوسری چیز انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس دفعہ ہم سندھ میں گورنمنٹ بنائیں گے ہم یہ ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں کہ سندھ میں گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی بنائیں تاکہ پھر آپ کو فرق ہو اس کی وجہ جب تک ہم سندھ میں گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو کراچی کے مسائل اس طریقے سے حال نہیں ہوں گے مجھے بتایا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات میں جب ای وی ایم ختم ہو گیا یا دیگر معاملات کے پر نظر سانی کر دی گئی سمندر پر پاکستانی کے ووٹس کو تبدیل کر دیا گیا آپ سندھ میں حکومت بنانے کی ایک سٹرانگ پوزشن میں بلکل سٹرانگ پوزشن میں میں اس لئے کہوں گا کہ ہم انٹیئر میں دیکھ کے آرے ہیں لوگ جو ہیں لوگ کراچی سے زیادہ پریشان ہیں انٹیئر میں تو اس دفعہ ہم بہت پور امید ہے کہ ہم سندھ میں حکومت بنانے کیا باکستان لوگوں کا پڑھتا ہے ہائی ووٹس نے دیکھا آپ نے پنجاب میں دیکھ لیا جو آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں پنجاب میں اس وقت آپ کے جو الیکشنز میں بائی الیکشنز میں دیکھا لوگوں کا پڑھا اور سب ایک طرف اور لوگ ایک طرف جب ہی تو یہ منڈیٹ ملا دیکھیں نا عام حالت میں لوگ بات کرتے تھے کہ یہ چار سیٹ لیں گے یہ پانچ سیٹ لیں گے پندرہ سیٹیں لیں تو یہ لوگوں کا یہ تو منڈیٹ تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ سندھ میں حکومت پی ٹی آئی بنائی گی اور کبھی امکان ہے کہ ایک بار متحدہ قوممنٹ کے ساتھ بنائیں اس کی وجہ دیکھیں ہمارے متحدہ کے ساتھ بہت سارے چیزیں ہماری ملتی جلتی ہیں ہمارے جو ڈیوز ہی ہمارے پ کی ان کے اگنش کو ڈیوز تو نہیں ہے ہمارے بہت سارے چیزیں جس کو میں کہوں گا میں ایشوز ہیں تو وہ تو ملتے جلتے ہیں ریکے ہم کوئی ایشوز کے او پر ہم ان سے کوئیشوز ایشوز ہے کہ ایشوز ملتے ہیں ہم لądھ Дیکھنے نہی مل پاتے نہیں دیکھیں ما باتا ہوں اس پہ ب напار سارے چیزیں ہیں مجھے مجھے اس کا جواب لینا ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے میں اسی جواب سے آتا ہوں دیکھ لیتن شیئر بریک کے بات آسر ہو رہا ہے اگر بابر صاحب کو شامدید کرتے ہیں اور ایک بار پھر سے ہی سوال ہے کہ جب کراچی کے حوال سے لوگوں کی تاثرات خیالات ہیں کہ تو پھر کام کیوں نہیں ہو رہا کراچی میں آج بھی اگر صورتحال دیکھیں تو اگر یہی معاملات اگر پورے سندھ کی طرف دیکھیں تو وہ کوئی زیادہ تبدیلی کی صورت نظر نہیں آتی بلکہ مزید معاملات خلاب ہوتے ہی نظر آتے ہیں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف الیکشنز پر کنٹسٹ کر رہے ہیں اور ایک طرف مطالبہ یہ ہے کہ ان کے سو سزاید ایم ایم ایس کے سطیفے ایکسپت ہوتے نظر آ رہے ہیں تیرا کے ہو چکے ہیں مزید کے ہونے جا رہے ہیں اور پھر دوسری جانے جنرل الیکشنز کا مطالبہ ہے تو پھر ایسی صورتحال میں تیری کے ساپ جب ہی ایلیکشنز کنٹسٹ کرے گی تو کیا ان کی پیچھ ہوگی عوام کو کیا کہا جائے گا ان انتخابی عمل میں مم سب آپ سوال کے جواب دیتے ہیں پہلے بود دیتے ہیں پر اس کا پتیر مرل کر رہا تھا کہ ہم جیسے پہلے بھی کہا ہم سن میں حکومت بنائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیریر سن اس مور مطلب برائیو دن کارچی آپ جا کے دیکھیں تو اسی لیے ہم کافی پور امید ہیں کہ وہاں پہ حکومت بنائیں گے آپ کے دوسرا سوال ہے کہ جو الیکشنز کے اوپا ہے یہ سر موسیلیٹ سوال ہے لوگ سوال کریں گے میں آپ کے سوال کو جو بیوہب دلو دیکھیں تین شیٹ نے کراچی کی آپ کی تھی جس میں نیشنل سیمبلی میں آپ کراچی کے بعد آپ نے الیک کر رہا ہے وہ خالی ہو چکی ہے وہ خالی ہو چکی ہے جو خالی ہو چکی ہے دیکھیں یہ جو سیٹ ہم 2.45 درہے ہیں یہ جو ہے یہ سیٹ جو ہے امر لیاقت صاحب کے انتقال سے خالی ہے نیوم پیوچھا ہے اور Hamburger صدقوں کو چاہتے ہیں تو بگئے نہیں پاکستان کے suffering میں آپ کو بھات کر رہا ہوں NA240 NA240 نیسے سمجھ لانڈی کے لئے ہیں لانڈی والے بلکل صحیح رہا تھے لانڈی فیرہا تھے NA246 NA246 آنڈی سنگھر مجھے مجھے آپ کی ہے کہ مجھے انسان مجھے نیسے اگر مجھے اگر مجھے 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 وہ طرح کیا ہے ، stell dersے گارتے ہیں ، سے بارس ڈالے کیا ہے۔ لازائل دیں ، آپ کی کیا ہے کہ آپ نے نے جعل누�anchez的 컨ڈی میں ایک چک 대해서 نظرyear ہے کہ جبrec지고 جارہاں ہے یہ你说 what ... ایا من س Andyal دیں اور آپ نے ان کے ساتھ مرکے کے بارے میں ساتھ رہا ہے اسrip reinforcement لہنا رہا ہم بازند کرسکے ہیں کہ کوئی پیٹی Trade right now اور آپ کے ساتھ رہنے والن نکر ساتھ ساتھ پیٹیر ہوتے ہونسے یہ sont اس میں طرح why we ڈالے world آپ کو کوئی حیلائٹ نہیں کر سکوں گا یہ دو تین دن میں اس کے اوپر ڈیسیشن آ جائیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے نا اس وقت میں آپ کو کوئی چیز یہ بھی ہے کہ تحریک انساف کے بارے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ غالباً اس وقت تسلی کو کٹس کرنے جا رہے ہیں کہ محض تیرا اسلی پر کیوں کہ ایک سپکے گئے باقیوں کو کیوں ایک سپکے گئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں گورورمنٹ کو کہ جنرل ایلیکشنز کرا ہوں اگر یہ سارے سریز مرد جہے اکسپ کر لیتے ہیں کیوں نہیں کاری گورورمنٹ اس کی وجہ کہ گورورنمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تیرا سیٹوں پہ کیا خاص نہیں僚 دائی ایک ہے کو پیلے گورورمنٹ دیکھ رہی ہے کہ جنرل ایلیکشنز کرتے ہیں تو یہ آپ کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ای 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 صرف گ剤nin نہیں بناتی اس میں دو کسی کو ڈاوٹ نہیں بناتی اکیل گورنمنٹ نہیں بناتی پی ڈی ایم کی طرح سکتا ہے دیکھیں پی ڈی ایم آستے آستے ٹوٹنا شروع ہوگا آپ کے دیکھیں یہ تو ابتدا کاس ہوگی بردوستان پر کراچی سے ابتدا کراچی سے نہیں ہوگی ابتدا جو ہے آپ کو پنجاب سے ہی نظر آرہا ہے کاف لیکس کی دو سیٹوں کی آپ اشارت کریں کاف لیکس کی سیٹوں کی بات نہیں کروں دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ساتھ نہیں ہو سکتے یہ آپ نے ان کے پاسٹ کے حالات دیکھے ہیں اس وقت جو ہے ان کا یہ اہم تھا کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ گرا دیں اور یہ میں آپ کو کہوں گا دیکھیں کریڈ جاتا ہے نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا پی ایم ایل این کے ساتھ پنجاب میں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی نہیں تھی انہوں نے ان کا تو ستھیان آس کر دیا ہاں بالمزرداری صاحب کو تریڈٹ دینا چاہ رہے ہوں گے اس معاملے میں جو ان کا ستھیان آس کیا پیڈی ایم کا بیٹھ کے ٹھیک ہے نا پنجاب کا انہوں نے کہا پنجاب میں تو ستھیان آس پر لیکن تریکن صاحب اس وقت اس ٹانس پر ایک سیٹ رٹین کریں گے لیکن پہلے کے نظبت متحدہ کومیمنٹ کے باست بہت کچھ ہے اس پار ایلیکشن جب ہوتے ہیں تریکن صاحب کا یہ پوائنٹ کے وہ ساتھ سیٹ لیتے ہیں رٹین کرتے ہیں تین سیٹوں پر کراچی کی نیشنل اسملی کے ان کی جو کانڈیٹس ہیں وہ اب ریموو ہو چکا ہے اس ستیفہ اکسپ ہو چکا ہے تو کہیں اکے مطاعدہ کومیمنٹ پریس پاک کہے چاہا سر عوام کے بازے ہم ہم گھوٹ لینے جاتے ہیں تو جو ان کی پروبلز ہیں وہ ہمیں سننا پڑتا بلکل آپ کا صحیح کہنا ہے کہ میں ہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شرمندگی ہو رہے ہم جا رہے ان سے بات کرنے کومی اسمبلی کی پر وہ ہمیں بتا رہے ہیں گٹر اور پانی اور سیوریج کی تو اس وقت جو اشیوز ہیں وہ بلکل مجھے بھی پتا ہے کیونکہ میں بھی کومی اسمبلی میں ہمارے بہت سے آج کے الیکشن لڑے ہیں ہم لوگ بھی ستاسی سے ہمارے لوگ کومی اسمبلی میں جا رہے ہیں تو کانون سازی یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں پر افسوس کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ جس کا جو کام ہے جب وہ کام نہیں ہو رہا تو پبلک تو آپ کو وٹ دے رہی ہے پبلک تو آپ کو وٹ دے رہی ہے پبلک ایمکی ایم کو وٹ دے رہی ہے پبلک پیپس پارٹی ہے جس بھی جماعت کو دے رہی ہے وہ اسے ہی امید رکھے گی کہ ہمارے علاقے کے مسائل کو انحل کرے گا کوئی اوپر سے فرشتے دوتا رہیں گے سرمان صاحب آپ کو ان لگتاک پچھتر سال کے پاکستان قیان کو پچھتر سال بعد ہمارے عوام کومی اسمبلی کے جو ممبرز ان سے یہ سوال تکی ہیں بلدیاتی حوال سے جو معاملات اس کو درست کردیں ہم کس جگہ پر کھڑیں گے تو دیکھیں آپ مختلف بجوانی سنید میں سمجھتا ہوں کہ کوٹا سسٹم کی جیسے بات بھی کوٹا سسٹم کا ذکر آیا تو وہ ابھی پچھلے ہی دور میں اپرووڈ ہویا اور لائف ٹائم اپرووڈ ہویا اور ایم کیوم اتحادی تھی پی ٹی آئی نے کر آیا ایم کیوم اتحادی تھی تو بہرحال یہ چیزیں ہیں اور فیکٹس موجود ہیں فیکٹس ہیں عوام کو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو فالو تم میں چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس پہ اس سسٹم پہ ایک نیرےٹیو رہا ہے لیکن اب یہ اوٹڈیٹی ہو گیا ہے اس پہ آپ کو ادھیان نہیں دیتا ہے لوگوں کو شاید اپنی انہوں نے ڈائنامکس چینج کر لی ہیں ہوئیور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دوبارہ پی ٹی آئی نے ہی اس کو ریوائد کر رہا ہے لائف ٹائم اور ایم کیوم اس وقت حکومت کی اتحادی تھی تو جہاں تک ٹھیک نیشنل ٹو فٹی فائف کا تعلق ہے دیکھیں پی ٹی آئی کو نیرےٹیو کی ایج حاصل ہے ہوئیور یہ ایک بائی الیکشن ہے اس میں دس بارہ پندرہ پرسنٹ اگر ریشو رہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیرےٹیو کا ایمپیکٹ پاس آن ہو سکے اور دونوں میں کانٹے کا مقابلہ ہونے کی اومید ہے نیرےٹیو کی ایمپیکٹ پی ٹی آئی کے ایمپورٹنٹ ہے ایمپیکٹ پی ٹی آئی کے ایمپورٹنٹ ہے کیا یہ اگین پی ٹی آئی جو نیرےٹیو اس کو سٹرونگ کرنے کے لئے آج بھی آپ موجودہ گورننٹ کو ریموف کرنا چاہیں پنجاب گورننٹ آپ کی اپکی پی کے میں آپ کی پلسطان مقلود حکومت آپ کی آزاد کشمیر جی بھی آپ گورننٹ کو آج بی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ایمپیکٹ پی ٹی آئی کے دیشانے کی آئی cabeça آپ کیوں کچھ کی کچھ ایک سیٹ کا touch Zero آپ نے آپ کو اس ریتےان کو رفع کرنے کے چی 이해板ے کیا یہ آپ کیوں کچھ مینکٹ میرے بھی آپ کے ساتھ اب اسے میں آپ کی حی file dome ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے کہ 2018 میں ہم یہ کہتے ہیں کہ PTI نے یہ ہماری سیٹ ٹھینی تھی جس طریقے سے کہ یہ آپ کینڈیٹ سمیت ہے ہاں کینڈیٹ تو ابھی بھی نہیں در ہے آپ کینڈیٹ سمیت ہے کہ آملیاکت صاحب آپ کی پارٹی کی قیدر ہے آملیاکت مرومہ ہاں بالکل میں کم جا اس پر کیلئے تسرے تو میرے کہنے کا مصرح تھے تو ہمیں تو ہر حالت میں یہ سیٹ بتانا ہے اور عوام انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی کہ یہ ہمارا جو ایک اس پر آپ کینڈیٹ پیٹین اپنا ذات ہی کھڑا کیا آپ کا کنڈیٹ نہیں لے لیا نہیں ری صاحب بلکل مولین محمود صاحب پیٹی آئی کے ورکر ہیں اور پہلے بھی الیکشن لڑ چکے مرے خیال میں مجھے اس لئے پر انشاءاللہ آپ یہ دیکھے گا ہمارے لیے اس لئے ضروری ہے کہ ہم یہ جو کلیم کریں کہ 2018 سے پہلے یہ سیٹ ہماری تھی اب انشاءاللہ دوبارہ یہ دو ہزار بائس میں انشاءاللہ ہمارے کو یہ واپس ملے گی کیونکہ 2018 میں یہ سیٹ جو پیٹی آئی کو دی گئی تھی اس حوالے سے یہ دی گئی تھی اگر ایم کے میں سیٹ جیتے ہیں کامیاب ہو جاتی کہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ سندھ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر پریشر بڑھا سکے گی یا جو وفاقی گورنمنٹ ہے کراچی کے معاملات پر سنجیدہ ہونے آپ کچھ اشارہ دے سکتے ہیں بلکل جی بلکل ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سیٹ آپ کہیں پی ٹی آئی جیت جائے اگر متحدہ جیت جائے گورنمنٹ میں آپ ہے سر نہیں سر اگر ہم جیت جاتے ہیں تو اس میں کوئی نیا پریشر آپ بھی یہ بس باروں کروا سکتے ہیں کہ دیکھیں کراچی کے عوام کل بھی ہمارے ساتھ تھی اور آج بھی ہمارے ساتھ محید صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگرام میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں آج کی پرگرام میں جو موضوع یہی رہا کہ جو مشکلات ہیں خاص طور پر کراچی کے عدوار سے جو وفاق میں ہوتا جا رہا ہے جو بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ہم تبدیلوں کے نظر میں یہ الیکشنز ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے یا نہیں اور اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا اثر کیا نکل گیا گا اگر آج کی تمام پر مہمان میں مہمود مولوی صاحب آپ کا سلمان صاحب آپ کا اور مہید انور صاحب آپ کا کیاپککہ